الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین المائے والتین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہم صلونا علی النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا مغلانا محمد وعلى آل سیدنا مغلانا محمد سلاةً دائمتًا بِدَبَا مِلْ مَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُومِ آج کے ہمارے اس نشست کا عنوان ہے حسد حسد ایک روحانی بیماری کا نام جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں بھی انہی روحانی بیماریوں میں سے ایک حسد ہے اور یہ ایسی خطرنات بیماری ہے کہ جو انسان کے نیت آمال کو زائع کر دیتی ہے بلکل ختم کر دیتی ہے اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بیماری سے بچنے کے لیے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے دائیگنوز کرنا ضروری ہے جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بیماری ہے تب ہی آپ اس سے بچیں گے اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے تو کیسے اس سے بچیں گے اس کا علاج کس طرح کریں گے تو پہلی چیز اس بیماری کو ڈائیگنوز کرنا اس کو سمجھنا کہ کون سی بیماری پھر دوسری چیز اس کا علاج اب سائنس نے ترقی کی اور اتنی ترقی کی کہ بہت سی بیماریوں کا علاج دریافت کر لیا اور ایسی لا علاج بیماریاں جن کا علاج ممکن ہی نہیں تھا جیسے کینسر اور پہلے زمانے میں ٹی بی لیکن اب الحمدللہ ان کا علاج ممکن ہے اور ابھی بھی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا پتا ہی نہیں لگتا کہ بیماری ہے جب آپ کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کراتے ہیں تب جا کے پتا چلتا تو پہلے چیز کیا ہے کہ بیماری کو سمجھنا اور دوسری چیز کا علاج کرنا اب سائنس نے ترقی کر کے جسمانی بیماریوں کا علاج دریافت کر لیا لیکن یہ روحانی بیمارییں جو ہیں ان کا علاج بان کرے کیا کوئی ایسی دوہ موجود ہے جو انسان کے دل سے حسد کو ختم کرتے ہیں کیا کوئی ایسی ٹیبلیٹ کوئی ایسا کیپسول موجود ہے کہ کسی انسان کو کھلا دیا جائے حسد ختم ہو جائے بلس ختم ہو جائے عداوت ختم ہو جائے ہے ایسی کوئی دوہ ایسی کوئی دوہ تو جب ایسی کوئی دوہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان روحانی بیماریوں کا علاج نہیں آپ کہیں گے نہیں جب کوئی دوہ نہیں ہے تو علاج نہیں لیکن ایسا نہیں ہے جس طرح آج جسمانی بیماریوں کا علاج ممکن ہے اور سائنس نے ترقی کر کے لا علاج بیماریوں کا علاج منتخف کر لیا اسی طرح آج سے چودہ سو سال پہلے طبیب انسانیت فخر کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کی نہ صرف نشاندہ ہی فرمائی بلکہ علاج بھی بتا دیا اس کے اسباب بھی بتا دیا ڈاکٹر کا کام یہی ہے نا کہ بیماری کو ڈائیگنوز کرتا ہے اس کے اسباب بتاتا ہے اس کے پرہز بتاتا ہے اس کا علاج بتاتا ہے اور اگر آپ پرہز نہ کنے خانی علاج کریں پائدہ نہیں ہوگا دھوہ کھاتے رہے تھنڈا پانی پیتے رہے کھٹی چیزیں کھاتے رہے نزلہ زکان دور ہوگا نہیں علاج بھی کرو ساتھ میں پرہز بھی کرو دونوں چیزیں ہیں تب مرض دور ہوگا افاقہ ہوگا فائدہ ہوگا تو طبیب انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے اس بیماری کی نشاندہ ہی بھی فرما دی اس کا علاج بھی بتا دی اب ہم بیمار ہیں روحانی طور پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی دوہ کو استعمال کریں جو آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اسی علاج کو کریں جو نبی پاک علیہ السلام نے بتا دی ورنہ اس بیماری کا علاج ممکن نہیں اور یہ ایسی بیماری ہے جس میں سب مقتلہ ہیں ارادتاً یا غیر ارادی طور پر یعنی ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ ہم حسد کر رہے ہیں حسد دل کے اندر پیدا ہو گیا اپنے مسلمان بھائی سے حسد کر رہے ہیں اپنے ساکے بھائی سے حسد کر رہے ہیں اپنے عزید اور رشتہ داروں سے حسد کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں بیماری ہمارے اندر موجود ہے اور یہ حسد آہستہ آہستہ نیکیوں کو کھا رہے ہیں ختم کر رہے ہیں کتنی خطرنات بیماری ہیں کہ ایک طرف آپ نیک عامال کر رہے ہیں نماز روزہ حج زکاة صدقات خیرات جتنے بھی نیک عامل ہیں وہ سب آپ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کسی مسلمان سے حسد بھی کر رہے ہیں تو کیا ہوا ادھر جو نیک عامل کر رہے تھے ادھر جو حسد ہوئی حسد نے اس کی کو ختم کر دیا تو کیا فائدہ ہوا پھر ان نیک عامل اس لیے اس بیماری کو سمجھنا ضروری ہے اس کے اسباق کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے تو اب یاد رکھیں آج کی نشیت میں ہم تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں کتنی چیزیں تین پہلی چیز بیماری حسد کیا ہے بیماری اس کو سمجھنا دوسری چیز اس کے اسباب کیا ہیں یہ بیماری پیدا کیوں ہوتی اور تیسری چیز کیا چیز علاج یہی سب سے اہم چیز ہے آپ نے بیماری کو سمجھ لیا اسباب کو سمجھ لیا علاج کو نہیں سمجھا کیا فائدہ ہوگا علاج نہیں ہوگا بیماری پھر پیدا ہوگا بلکہ بیماری پھر کیا وہ باقی رہے ختم ہی نہیں ہوگی تو اب سب سے پہلے سمجھے کہ بیماری کیا ہے ہم کہتے رہتے ہیں یہ آدمی حسد کرتا ہے وہ حسد کرتا ہے دوست مجھ سے حسد کرتے ہیں یہ حاسد ہیں یہ دشمن ہیں کبھی یہ سمجھا کہ حسد ہے کیا حسد کسی کہتے ہیں بڑے غور سے سنوئے علامہ امام راغب اسفہانی مفردات میں فرماتے ہیں جس مستحق شخص کے پاس نعمت ہو اس سے نعمت کے زوال کو حسد کہتے ہیں جس مستحق شخص کے پاس نعمت ہو اس سے نعمت کے زوال کو حسد کہتے ہیں ابھی میں پہلے ان کی عبارت پوری پڑھوں میں پھر آپ کو آسان کر کے بتاؤں گا پھر آگے فرماتے ہیں روایت ہے کہ نیک آدمی رش کرتا مومن رش کرتا ہے منافق حسد کرتا مومن رش کرتا ہے منافق حسد کرتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے من شر حاسد ازا حسد جب حاسد حسد کریں تو ان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس کی اللہ تعالی کی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے تم یہ پڑھو من شر حاسد ازا حسد پڑھتے ہیں نا سورہ ناس میں سورہ خلق میں دونوں سورتوں میں موجود ہیں من شر حاسد ازا حسد جب حاسد حسد کریں میں ان کے حسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں ہم اللہ کی طرف شارع کریں مولد تیری پناہ مانگتا حاسدوں کے حسد سے ان کے شر سے یہ تو امام راقب اسفہانی کی بات یہ بالکل ان کے الفاظ اب آئیے اس کو ذرا سا اور آسان کر دیں انہوں نے کیا کہا حسد کی تعریف کیا تھی جس مستحق شخص کے پاس نعمت ہو اس سے نعمت کے زوال کو حسد کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کوئی نعمت ہے مثلا وہ کسی عہدے پر ہے کسی منصب پر ہے یا کوئی بھی نعمت ایک گاڑی آپ اب دل میں کیا پیدا ہوا مولا اس سے یہ چیز چھن جائے اس سے یہ چیز زائل ہو جائے چھن جائے یہی حسد ہے سمجھ یہ بات میں نے بالکل آسان کر دی یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے چھن جائے دل کے اندر اس کو دیکھ کر یہ چیز پیدا ہو کیوں کہ آپ کے پاس نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے پاس گاڑی ہے ہو جائے یہی حسد ہے اب گاڑی کی تو میں نے ایک مثال دی کوئی بھی چیز ہو اور اس کے مطالبے یہ چیز پیدا ہو جائے وہی حسد ہے لیکن رش وہ مختلف ہے رش کیا ہے مومن رش کرتا ہے منافق حسد کرتا ہے رش کیا ہے مولا اس کے پاس جو نعمت ہو وہ اس کے پاس رہے لیکن اس کی مثل مجھے بھی مل جائے یہ رش ہے اس کے پاس جو نعمت ہو اس کے پاس رہے زائر نہ ہو مجھے بھی اس کی مثل مل دے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے یا نہیں کہ اس کی مثل دے دے اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے نہیں وہ دے سکتا اب سمجھ گئے نا رش اور حسد دونوں میں فرق حسد یہ کہ اس کے پاس سے زائر ہو جائے اور رش کا اس کے پاس سے زائر نہ ہو اس کی مثل مجھے بھی عطا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپس میں حسد نہیں کرتے تھے رش کرتے ایک دوسرے پر اور ان کی تو بات ہی کیا تھی دنیا بھی معاملات تو الگ تھے وہ عبادت میں تقوی میں پرہیز گاری میں خوف خدا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں اس میں رش کرتے تھے مشہور بات یہ جنگ تبویل کے موقع پر سرکار نے اعلان فرمایا جس کے پاس جو کچھ تھا کی بارگاہ میں پیش کر اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ آج میں صدیق اکبر سے بڑھ گیا رضی اللہ تعالی دیکھو نیکی کے کاموں میں سب خط کر رہے دنیا بھی کاموں میں نہیں اللہ کی رحمہ دینے میں سب خط کر رہے اور ہمارا حال کی آئے ہم بخیل ہیں ہم خرچ کرنے میں بخل کا مظاہر بچا لو مال کو خرچ نہ کرو اور ان کی شان کیا ہیں مال اللہ کی رہا میں خرچ کرنے میں کہتے ہیں میں خوش ہوگی آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ گیا میں نے آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی اور آدھا مال اور آدھا آپ کی بارگاہ فرمایا ٹھیک بیٹھ آی عاشق رسول صدیق اکبر رضی انہوں نے کیا کھل کر کھل مال سب اٹھا کر بان کر حضور کی بارگاہ سرکار نے دیکھا حل طرد تالی آنی کا یا با بکر اہبو بکر گھر بان کے لئے بھی کچھ چھوڑا اب دیکھو جملے نے ہی بتا دیا حضور کے علم غی پر دلیل دیکھو دونوں جملوں میں فرق دیکھو حضرت عمر رضی اللہ نے آدھا مال چھوڑ کے اور آدھا لے کر آئے تو حضور نے کیا فرمایا ما ترکت لی اہلی کا عمر عمر گھر بانوں کے لئے کیا چھوڑا یعنی سرکار کو بتائیں کہ آدھا چھوڑ کر آئے اور آدھا لے کر آئے جملے پہ گور کیجئے گھر بانوں کے لئے کیا چھوڑا اور جو سارا سارا مال لے آئیں صدیق اکبر تو فرماتے ہیں حل ترکت لی اہلی کہ یا با بکر اے با بکر کیا گھر بانوں کے لئے بھی کچھ چھوڑا جملے نے بتا دیا سرکار کے جملے نے بتا دیا حضور جانتے ہیں یہ آدھا چھوڑ کر آرہے ہیں یہ سب کچھ لے کر آرہے ہیں کہا گھر بانوں کے لئے اللہ اس کا رسول کا جملے نے بتا دیا فاروق آزم نے کہا میں نے کہا سوچا میں نہیں بڑھ سکتا میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا قربان جائیے نفوس خدسی آکے ایک دوسرے پر رش کر رہے ہیں حسد نہیں کر رہے ہیں یہ مجھ سے کیوں آگے بڑھ رہے ہیں نہیں مولا جیسے صدیق اکبر نے کیا ہے مجھے ہمت میں بھی ایسے کر میں تو آدھا مال چھوڑ کر آئے یہ سارے کے سارے لے پربانے کو چرا تو بلبل کو کول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس سب چھوڑ کر آگے اب کیا ہوا تو بات کہاں سے چلی رش اور حسد بات سمجھ میں آگئی نا کسی کے لئے یہ سوچنا کہ یہ نعمت اس کے پاس سے زائل ہو جائے یہ حسد ہے اور یہ سوچنا کہ نعمت اس کے پاس رہے مولا اس کی مثل مجھے مل جائیں یہ کیا ہے رش ہے تو مومن رش کرتا ہے منافق حسد کرتا اب کیا بنوگے مومن تو حسد کرنا چھوڑ آئیے اس بیماری جس کو ہم نے روحانی بیماری کہا حسد جو حقیقت میں روحانی بیماری ہے اس کے متعلق نبی پاک کی چند احادیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں اس حدیث کے رابی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو خاجد کئی سوکی لکڑیاں رکھی ہوں گھان سواب آگ لگا دیں جلے میں کتنی دیر لگے چند منٹوں میں ختم چند منٹ میں ختم یہ یہی مثال حسد کی جو حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں اتنی جلدی ختم ہوتی ہیں جیسے آگ لکڑی اور سوکی آس کو خاجد اس طرح نیکی ختم ہوتی ایک حدیث امام تبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت زمرہ بن سانبہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ خیریت سے رہیں گے آپس میں حسد نہیں کریں گے خیریت سے رہیں کیا مطلب جب حسد کرنا جائے گی اور جب خیریت ختم ہوتی تو کیا ہوتا ہے مصیبت آتی ہیں پریشانی آتی ہیں ساری چیزیں پیدا ہوگی دوسری حضرت زبیر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ نے فرمایا پہلی امتوں کی بعد بیماریاں تم میں سرائیت کر گئی پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کی بعد بیماریاں تم میں سرائیت کر گئی ہیں جیسے حسد اور بغض پھر فرمایا بغض مونڈنے والا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتا ہے لیکن وہ دین کو مونڈتا ہے بال مونڈتے نا صاف کر دیتے ختم ہو جائے تو فرمایا حسد دین کو مونڈتا کیا مطلب جو حسد کرتا ہے دین صاف ہو جاتا کتنی خطرناک بیماری تیسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے بیان فرماتے ہی ایک دن ہم حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے سرکار نے فرمایا ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا اہل جنت کون ہے جنت میں لینے والے اہل جنت کا مطلب یہی ہے نا ابھی جنت ملی نہیں سرکار پہلے سے بتا رہے ہیں اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا یہ کہتے ہیں حضور جانتے نہیں ہمارا عقیدہ جانتے ہوں جب بھی تو بتا رہے ہیں اہل جنت میں سے آئے گا کتنے لوگ بیٹھیں کسی کو پتا ہے کوئی جنت ہی ہے کسی کو نہیں پتا حضور برمارہ ابھی آئے گا مجھے اہل جنت میں تیسرے دن حضور نے پھر یہی جملہ فرما پھر کوئی آیا یعنی تین دن تک حضور نے ایک جملہ فرما آج تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا اور وہ ہی آیا کوئی اور نہیں آیا اور وہ کیفیت تھی اس کی داڑی سے حضور کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے بائے ہاتھ میں جوتی صرف یہ جملہ فرما اور کوئی اس کا عمل یا اور اس کی کوئی تعریف کوئی وضاحت سرکار نے نہیں فرمائی اہل جنت میں ایک شخص آئے گا اب کیا ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی تین دن اس شخص کے ساتھ رہے جب یہ جملہ یقین ہو کہ سرکار نے فرما اہل جنت میں سے یقیناً یہ جنت ہی ہوگا تو میں دیکھوں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تین مرتبہ جنت کی بشارت نہیں جانی تین دن سرکار نے فرما یہ ہی آیا اور کوئی نہیں آئے تو حضرت عبداللہ بشارت ملی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص رات کو قیام کے لئے نہیں اٹھتا تھا یعنی رات کو تو سو جاتا تھا لیکن اللہ کا نام لے کر سوتا تھا اللہ کا نام لے کر اٹھتا تھا بس یہ عمل دیکھا انہوں نے کہا یہ تو کوئی ایسا مل تین مرتبہ جنت کی بشارت مل گئی اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان تین دنوں میں اس کی زبان سے خیر کے سوا کوئی جملہ نہیں سنا خیر کے سوا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی برائی کسی کی چگلی غیبر چوت یہ ساری چیز ہیں نا یہ شر میں آتی ہیں تو خیر کے سوا یعنی بہتر ہی بات اس نے کی خیر کے سوا کوئی بات نہیں اچھا جب تین دن گزر گئے اور انہوں نے کوئی اور ایسا عمل نہیں دیکھا تو یہ واپس جانے لگے جب یہ جانے لگے تو انہوں صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے متعلق تین مرتبہ جنت کی بشارت سنی لیکن میں نے تمہارے اندر کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی یعنی میں تین دن تمہارے ساتھ رہا اور میں نے کوئی ایسی بات تمہارے اندر نہیں دیکھی یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب علیہ سلام نے تین مرتبہ جنت کی بشارت دی تو جب اس سے پوچھا آخر وہ کون سا عمل ہے اس نے کہا وہ ہی عمل جو آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد جب یہ جانے لگے تو اس نے آپ کو آواز دی اور کہا وہ عمل میرے دل میں نے کوئی نعمت دی ہو میں اس پر حسد نہیں کرتا بس یہ بات کسی مسلمان کے خلاف میرے دل میں کینا نہیں ہے بغض عدابت نفرت کینا کچھ نہیں اور اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو میں حسد نہیں کر تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ سنا فرمایا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے سرکات نے تین مرتبہ تیرے لئے جنت کی بشار اب اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کو بغض سے عدابت سے نفرت سے کینے سے پاک کر لیں صاف کر لیں کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اس کو دیکھ کر حسد نہ کرے اس کے پاس سے زائد ہو جائے حسد نہ کرے اللہ کی تقسیم ہے اس نے دی ہے اس کا کرم ہے جب وہ دینے والا موجود ہے تم اتراز کرنے والے کون لیکن یہ چیز آج معاشرے میں موجود ہے کسی کو دیکھا اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس بنگلہ ہے یہ منصب پر ہے یہ مال و دولت ہے کوئی چیز ہے فوراً حسد شروع اس کے پاس کیوں ہے ہمارے پاس کیوں نہیں اس نے محنت کی ہے تو تم بھی محنت کرو وہ کوشش کر کے اس مقام پر پہنچا ہے تو تم بھی کوشش کرو ساری نعمت ہے اور بات کیا کرتے ہیں اکثر لوگ آتے دیکھیں صاحب وہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں ایک عزیز ہیں ان کے بعد دو مکام ہیں ہم قرائے میں رہ رہے ہیں اگر ایک ہمیں دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا اگر ہمیں دے دیں تو دو مکام ایسا لگتا کہ انہوں نے رکھوائے اس کے پاس بھئی اس کی ملکیات ہے وہ دے گا نہ دیں تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی ملکیات ہے اس کا حق ہے اس کی مرضی وہ دیں گا اگر وہ دے دے تو اس کا عیسان ہے اور اگر نہیں دے رہا ہم مر رہے ہم تو قرائے دے دے مر گئے وہ آرام سے اپنے مکان میں رہ رہ یہ غلط ہے کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے کبھی اس نعمت کو دیکھ کر حسد مت کر کبھی حسد مت کر اللہ سے دعا کر مولد جیسا اس کو دیا ہے اس کی مجھے بھی عطا کر اس کو اور مزید دے دے اس کو مزید عطا کر دے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی نائنصافی نہیں کرتا ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا اس نے جس کو جو جیس دی ہے اس کی عطا ہے اس کی عطا ہے وہ مالک ہے مختار ہے خالق ہے رازق ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے جسے چاہا اس نے عطا کر دیا جس سے چاہ چھین دیا اور یاد رکھو جیسے وہ دینا جانتا ہے ایسے لینا بھی جانتا جن کے بات ہے وہ مجھ سمجھیں کہ ہمارے پاس ہے تو قیامت تک رہے گا مرتے دم تک ہم ایسے ہی رہیں گے ایک رات میں بادشاہ فقیر ہوئے ایک رات میں بادشاہ فقیر ہوئے اور ایک رات میں تک سے تخت تخت پر دوسری رات میں تخت پر دار پر کیا ہے یہ سب قدرت کے کھیل وہ دکھاتا ہے یہ مجھ سمجھ نا کہ آج ہم نے تمہیں اختیار دے دیا تمہیں اختیار دے دیا تم فیران بن گئے یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے نہیں ایک ذات ہے اوپر جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اسی کیس کو انسان بھول جاتا بے شک انسان خسارے میں ہے اسی لئے خسارے میں ہے اس بات کو سمجھتا نہیں اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے اگر اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں معاملات سارے ختم ہو جائیں توقل پیدا ہو جائے اس کی ذات پر بھروسہ پیدا ہو جائے لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے اس کے پاس مال ہے ہمارے پاس نہیں ہے ختم ہو جائے اور یہی حسد ہماری نیکیوں کو ختم کرتے نیک آماد ختم اور ہمیں پتہ بھی نہیں ایک دوسرے سے حسد کرتے تو یہ حدیث شریف جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کے ساتھ رہے اس آدمی کے ساتھ کہ نبی پاک نے تین مرتبہ جسے بشارت دی پہلے دن فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا وہی شخص آیا دوسرے دن فرمایا تیسر دن فرمایا تینوں دن وہی شخص آیا اور اس کا عمل کیا تھا اس کے دل میں کسی کے لئے کینہ نہیں تھا اور وہ کسی سے حسد نہیں کرتا یہی سے پتا چلا اگر یہ دو چیزیں ہم اپنے دل میں پیدا کر لے اپنے اندر پیدا کر لے انشاءاللہ اہل جنت میں سے ہو جائیں کوشش تو کرنی جائیے جنت ہونے کی کوشش کرنی جائیے ویسے تو آپ سارے جنت لیں جب ہی تو یہاں بٹھیں جان میں یہاں گنجائش نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہی کہ نبی پاک سے پوچھا گیا سب سے افضل کون سوال کیا سرکار نے فرما جو مخموم القلب اور راست گو ہو مخموم القلب اور راست گو یقین ہم سب کے سر پہ سے گزر گیا ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ راست گو کو تو ہم جانتے ہیں لیکن مخموم القلب یہ کون ہے راست گو کو تو ہم جانتے نا بچھ سج بولنے والا سیدھ بات کرنے پہ لیکن مخموم القلب یہ کون ہے اب سنو آپ نے فرمایا جو شخص متقی ہو اور صاف دل ہو اس نے کوئی گناہ اور سرکشی نہ کی ہو وہ کسی سے کینہ رکھتا ہو نہ حسد رکھتا ہو وہی مخموم القلب سمجھ گئے متقی ہو صاف دل ہو صاف دل کا مطلب کہہ کہ اس کے دل میں کسی کے لئے بغد نہ ہو عدابت نہ ہو نفرت نہ ہو کینہ نہ ہو ہمیں ایک دوسرے کے لئے کینہ رکھتے ہیں عدابت رکھتے ہیں نفرت رکھتے ہیں مخموم القلب نہیں مخموم القلب اس وقت ہوگے متقی بن جاؤ دل کو صاف کر لو گناہ سرکشی سے اپنے آپ کو بچا لو اور کسی سے نہ کینہ رکھو نہ حسد رکھو مخموم القلب ہو جاؤ تو اس حدیث شریف کے مطابق سب سے افضل وہی ہے اب یہ چیزیں تو آپ نے سن لی احادیث تو میں نے صرف تین چار حدیث آپ کے سامنے پیش کی اب آئیے ایک چیز تو آپ کے سامنے بتا دی حسد کی تعریف حسد کیا نوالے کو جو نتیجہ سمرہ ملتا ہے وہ ہم نے بتا دیا اب اس کے اسباب حسد پیدا کیسے ہوتے ہر بیماری کا ہر مرض کا کوئی نہ کوئی سبب ہے نا مثلا جاڑے میں تھنڈے پانی سے نہ لو کیا ہوگا وہ خارج ہے تھنڈا پانی پی دیا نزلہ ہوگئے سبب ہوگا تب ہی بیماری ہوگی نا اور سبب نہیں تو بیماری کیسے تو حسد بھی ایک بیماری ہے اور اس کے سبب کیا ہیں ہمیں اس کے اسباب دیکھنی چاہیے کہ حسد ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوا حسد پیدا ہوتا ہے بغض اور عداوت سے اگر آپ کو کسی سے بغض ہے بغض ہے عداوت ہے اب کیا ہوا اس کے پاس کوئی نعمت ہے اور آپ کو اس سے بغض ہے اس کے پاس کیوں ہے اس کے پاس نہیں ہونی جائے حسد پیدا ہو نفرت ہیں فورا حسد پیدا ہو جائے اس کے پاس کیوں ہے دوسر سے کبھی حسد نہیں ہو دشمن سے ہو اس سے دوست ہی ہے دوست آپ کسی کو کم تر سمجھتے ہیں اور اس کو کوئی اوچا منصب مل جائے حسد رضا ہو جائے ہوتا ہے نا اب اس کی مثال دے دوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے مثلا ایک محلے میں سب رہ رہے ٹھیک ہے اب محلے میں رہتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں ہونڈ میں رہ رہے گھروں میں آپ اس میں آنا جانا آئے دوستی ہے وہ بجارہ کوئی کن ذہن ہو غبی ہو بلکل لیکن اس نے محنت کی کوشش کی پڑھ آگے چل کے اس کو کوئی بہترین جوپ مل گئی اب جب جوپ ملی تو انہوں نے گاڑی بھی دے دی اب گاڑی تھی تو بنگلہ بھی دے دیا اب کیا ہوا اس کو دیکھا رہی یہ یہ تو گلی میں ایسی بھرتا تھا یہ تو پڑھنے میں دل بھی نہیں لگاتا تھے اس کو اتنا اوچا منصب یہ کیا ہوا 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 کیا مطلب جس کو کم تر سمجھتے تھے اس کو اوچا ہم منصب مطلب دو آدمی ایک ہی ہوتے پر ہیں ایک ہی منصب پر دوسرے کو زیادہ فیصلی مل گئی جہاں آپ سے اور اوپر چلا گیا حسد فور یہ تو میرے ساتھ کہتا یہ مجھ سے اوپر کیوں چلا گیا ہم دونوں دو ساتھ پڑھتے تھے یہ مجھ سے آگے پڑھ گیا حسد ہوراں حسد ہے نا یہ ساری جیدیں ہیں کسی میں کوئی کمال ہے اس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے صاحب اس کے اندر یہ کمال ہے بہترین لکھتا ہے ایسا تو کوئی لکھتا ہی نہیں بہترین کاتب ہے یا پینٹر ہے کوئی بھی اس کے اندر کمال ہے اب وہ بڑا خوش ہو رہے میرے اندر یہ کمال اب کیا ہوا اس کے دوست نے محنت کی کوشش کی وہ ہی کمال اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے یہ تو میرا کمال کا اس کے اندر کیسے آگ ہے یہ ہیں سارے اسباب حسد کے پیدا ہونے کے آپ غور کر لیں یہ ہسد کے پیدا ہونے کے یہ ہسد دو دکان ایک سا لیں اس کی دکان زیادہ چل رہی ہے میں بیٹھا ہوں ہسد آپ کیا دعا کر رہی ہیں اس کی نہ چلے میری چلے خدا رازق ہے وہ سب کو دے رہا تمہارا رزق کوئی نہیں کھا سکتا اور کسی کا کی ضرورت نہیں کہنے کا مقصد کیا ہیں یہ سارے اسباب ہیں ہسد کے جس سے یہ ہسد کی بیماری پیدا ہوتی اور پھر یہ نیک عمال کو کھا لیں اب آخری چیز کیا ہے آخری چیز ہے اس کا علاج ہسد کی تاریخ آپ نے سن لی ہسد کے متعلق احادیث سن لی حاسد کا انجام سن لیا ہسد کے اسباب سن لی اب اس کا علاج یہ ہی سب سے اہم چیز ہے سارے چیز یاد رکھو لیکن یہ سب سے بڑھ کر یاد رکھو اس لئے کہ علاج نہیں ہوگا تو بیماری ایزیٹیز رہے گی اور جب بیماری رہے گی تو مرض بڑھتا چلے جائے گا جب علاج نہیں ہوگا مرض بڑھے رہے علاج کیا ہے بزرگوں نے بہترین علاج پیان جس سے تمہیں حسد پیدا ہو جس سے حسد پیدا ہو سب سے پہلی چیز استقفال کا برچھرو کر اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو دور کر دوسرا علاج جس سے حسد پیدا ہو دل میں جو کچھ آئے اس کا اُلٹ کرو کیا مطلب جب حسد پیدا ہوگا نا دل میں کیا آئے مولا اس کے پاس سے نعمت زائل ہو جائے تم دعا کرو نہیں مولا اس کے پاس موجود رہے تو اور اس کو عطا کر حسد دور ہو جائے گا آپ دیکھ جب حسد پیدا ہوتا ہے یہی دل میں خیال آئے گا اس کے پاس چھن جائے کیوں ہے اس کے پاس مولا اس کے پاس چھن جائے جب یہ خیال پیدا ہو آپ سمجھ دیجئے کہ حسد پیدا ہو گئے دل میں فورا دعا کر نہیں مولا جیسا تو نے اس کو عطا کر تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور اس کو عطا کر دے اپنے کرم سے اس کی مثل مجھے بھی عطا کر تو اس کی یہ شان ہے وہ دونوں کو عطا کر سکتا ہے جب وہ دونوں جہانوں کو عطا کر سکتا ہے تو دو انسانوں کو نہیں عطا کر سکتا یہ ہے حسد کی بیماری کا علاج اچھا حسد سے کیا ہوتا ہے اس کی دشمنی شروع ہو جاتی نیگٹیف تھنکنگ شروع ہو جاتی اب حسد پیدا ہوا کوئی آپ کے سامنے تعریف کر رہے نہیں یہ تو ہمارے سامنے کہتا یہ بڑھ گیا خامق ہے یہ بے وقف آدمی یہ پھرتا رہتا مورلے میں اتنی وہ مل گئی شورت یہ فرنہ جگہ چلا گیا جیسے یہ چیز پیدا ہو اور یہ چیز شیطان پیدا کرتا فورا استغفار کریں اور اس کی تعریف کریں شیطان کہہ رہا ہے برائی کرو آپ تعریف کریں جب آپ تعریف کریں گے وہ حسد کا جذبہ ختم ہو جائے گا رحمت مہربانی خلوب یہ سب دل میں پیدا ہو یہ ہے حسد کا علاقہ یہ سب دل کی بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں ہیں اور ان سے بچنے کا طریقہ روحانیت ہی میں ہے اور کہیں نہیں دکٹر کے بات نہیں ہے جا کے دیکھ لو کسی دکٹر سے کوئی کیپسل مجھے دیتے ہیں حسد دور ہو جائے دے گا کوئی ٹیبلیٹ دے دے دشمن ہی نکل جائے دن سے ہے کوئی گولی ہے کوئی ایسی چیز ایسی کوئی چیز نہیں اگر ایسی چیز ہوتی تو سب سے پہلے جو آج کل یہ کر رہے ہیں انہیں کو کھلائے دی جاتے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی تخریب کاری ختم ہو لیکن ایسی جو دی اور اس کا علاج دریاف کیا اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی میں مشہور رکھو غیبت سے محفظ ہو جاؤ جب زبان مصروف رہے گی نا غیبت کرو گی ٹائم ہی نہیں ملے جوڑ بولنے کا ٹائم ہی نہیں کسی کی دل آزاری کا ٹائم ہی نہیں کسی کو برا بھلا کہنے کا ٹائم ہی نہیں کسی کو نہ دیکھو اپنے آپ کو دیکھو اپنے آپ کو دیکھو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان اپنے آپ کو پہچان میں کیا ہوں اپنے آپ کو پہچان خود شناصی اور خدا شناصی دو چیزیں خود شناصی خدا شناصی خود شناصی اپنے آپ کو شناص کرو پہچان میں کون خدا شناصی خدا کو پہچان جب اپنے آپ کو نہیں پہچان تو خدا کو کیا پہچان آپ کہیں ہم تو اپنے آپ کو پہچان تے ہیں آپ کیا ہیں ہم تو بہت اچھے آدمی ہر آدمی یہی کہے گا کوئی برا کہے سمجھ لیں حقیقت میں اللہ رب العالمین کو سمجھ انہیں حقیقت کو ہم نے سمجھ نہیں ہم کیا ہیں ان مدرگان دین اور یا کاملین نے اپنے حقیقت کو سمجھ ہے اپنے تخلیح کے مقصد کو سمجھ ہے تب جا کے ان کو یہ مقام ہم نے اپنے آپ کو سمجھ اپنی دل میں یہ چیز پیدا ہو جس کی طرف سے پیدا ہو جس سے آپ حسد کر رہے ہیں آپ اس کی تعریف شروع کر حسد دور ہو جائے اس تقفار شروع کر دیں حسد دور ہو جائے اس لیے کہ حسد شیطان کی طرف سے ہے اور سب سے پہلے جس نے حسد کیا وہ شیطان دنیا میں سب سے پہلے حسد جب ہوا بلکہ دنیا میں کیا دنیا بھی نہیں تھی دنیا نہیں تھی حضرت آدم کو اللہ نے تکلیخ کیا سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس شیطان کھڑا رہا فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا یہ تو بیٹھا اسی طرح یہ تو گیا نہیں سجدے میں وہ پھر سجدے میں گئے دوبارہ ایک سجدے کا حکم اللہ نے دیا دوسرا انہوں نے شکرانے کے طور پر خود کیا وہی تو سجدے نماز میں ہو گئے ایک حکم سے ہے دوسرا شکرانے کے طور پر مولا تیرا کرام ہے ہم نے اس مردود کی طرح نہیں کیا ہم بج گئے اور جب اس سے پوچھا تو نے چونی سجدہ کیا کس چیز نے تجھے روکا کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں حضرت آدم علیہ دھنام کی طرح اشارہ کر کہ میں اس سے بہتر ہوں تکبر پیدا ہو گئے نا حسد پیدا ہو گئے یہ میرے سامنے بنا اور میں اس کو سجدہ کر رہو میں تو میں جھکوں میں جب پیدا ہو گئی تو جب میں پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا بکری میں میں کرتی ہے تو کیا ہوتا گردن پر چھری چل جاتی سمجھ گئے تو اس میں کو چھری سے ختم کر ایک صاحب کا ایک بزرگ کے پاس دربازے پہ دست دی بزرگ نے اندر سے پوچھا کون انہوں نے کہا میں اچھا ابھی میں باقی ہے چلے جا واپس اس میں کو ختم کر دے پھر کوئی دن کے مہد آئے دست دے کہا کون کہا تو ہی تو ہے دروازہ کھن دی اب آجا اب اس کی میں ختم ہو گئی اپنی میں کو ختم کر دو ہم کچھ ہی نہیں میں کس کے نہیں ختم ذرہ ناچی سے بھی کم تر ہیں تب جا کے مقام ملے تو سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا اور شیطان ہی حسد پیدا کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے جس طرح میں مردود ہوا ان سب کو بھی مردود کر اسی حسد نے اس کی چھے لاک یا چھے کرون پرس کی عبادت کو ضائع کیا یا نہیں کیا ضائع ہو گئی نا اسی طرح وہ ابن آدم یعنی انسان سے بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں حسد پیدا کروں اور اس کی نیکیاں سب میں ضائع کروں ترکار نے فرمایا ایاکم الحسد فا انہو تأکل نار الحتب لکڑی اور خانس جس طرح آگ ان کو ختم کرتی ہے حسد نیکیوں کو ختم کرتی نیک آمال کو کھا جاتا آگ منٹوں میں ختم کر دی تھی حسد بھی منٹوں میں نیک آمال کو ختم کر تو اس لیے آج کی دفتگو کا حاصل کیا ہے اگر ہمیں اپنی نیکیوں کو بچانا ہے نیک آمال جو کیے ہیں اول تو نام آمال میں نیک آمال ہے ہی نہیں سارے غلطیاں ہیں ایک چیز ہے کرنا اور ایک چیز ہے بچانا کرنا آسان ہے بچانا مشکل ہے نیک آمال کرنا آسان ہے بچانا مشکل ہے تو نیک آمال کرو بھی اور بعد میں اس کو بچاؤ تاکہ ان آمال کو بچا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ تب کمال اور اگر کرتے رہے مٹاتے رہے کرتے رہے مٹاتے رہے تو کیا ہوا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو خالی ہا محشر میں جو پہنچے تو آمال نظارت محشر میں جو پہنچے تو آمال نظارت جس مان کے تاجر تھے وہی مان نظارت جس مان کے تاجر تھے وہی مان نظارت تو پھر کیا فائدہ ہوا خالی ہاتھ کھڑیں اس لئے اپنی نیکیوں کو بچانے کے لئے حسد سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس بیماری سے بچنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا جب اس پر عمل کریں کرم سے بچ سکتے ہیں اگر اس کا کرم نہیں ہوا تو نہیں بچ سکتے کوشش کر سکتے ہیں کوشش کرتے رہیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے حد امکان بچانے کی کوشش کرتے رہیے اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرمان جو کسی پریشانی مقتلع ہیں ان کی پریشانی کو دور کر جو قرضدار ہیں انہیں بارے کر دے سب دوشی فرمان جو اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرمان جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمان بردار بردار اے سب کے علم عمل عمر 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 عطا فرمان ان سب روزگار عطا فرمان ان سب کی ظاہری باطن روحان جسمان بیمار پریشان عطا فرمان عطا فرمان اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يَا يَوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ سبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى النَّرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَاءِ